سٹوڈنٹس آپ کو بہت اہم ویڈیو میں خوشہ مدید کرتے ہیں اگر آپ پیرنٹس ہیں تو یہ بھی آپ لوگوں کے لیے اس لیے فائدہ ماند ہے کیونکہ آپ اپنے جو آف سپرنگ چاہیے یعنی کہ آپ کے جو بیٹا یا بیٹی ہے میٹرک امدہ جس نے پاس کیا کوئی رشتہ دار ہے تو آپ اس کو یہ سکولرشپ دلوا سکتے ہیں اور سکولرشپ پاکستان سائنس فانڈیشن کی طرف سے ہے اور یہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹکنالوجی کی انڈر یہ آپ لوگوں کو پروائیڈ کی جاتی ہے جس میں انہوں نے پانچ سو سٹوڈنٹ سیلیک کرنے ہیں اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کو بہت زیادہ فسیلٹیز دی جائیں گے آپ کے بچوں کو پڑھایا بھی جائے گا ان کو باقی جو اخراجات ہیں ان کے وہ بھی اٹھائے جائیں گے اور ساتھ میں کچھ نہ کچھ آپ کو سکولرشپ پیمنٹ کی شکل میں بھی ملے گی تو اچھی اپرچ بچوں میں جو بھی ہے اس کو ضرور ٹرائی کروائیے گا سب سے پہلے آپ کو بتاؤنے چاہیے کہ اس کے لئے اپلائی کون کر سکتے ہیں تو صدی بات ہے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ صرف سٹوڈنٹس جنہوں نے میٹرک پاس کیے اسی سال دوہدار بائیس میں وہ ہی اپلائی کر سکتے ہیں اور وہ بھی بالکل گورنمنٹ کے داروں سے جیسے پیف کے ہو گیا یا کوئی بھی نیا کوئی گورنمنٹ کی اورگنائزیشن سیمی گورنمنٹ جن کو آپ کہتے ہیں ان سے بھی نہیں صرف گورنمنٹ سے جو پاس شد سٹوڈنٹ سے وہ ہی اپلائی کر سکتے ہیں اور ان کے میٹرک میں آورال ساٹھ پرسنٹ سے زیادہ نمبر ہو سکسٹی پرسنٹ ہو کم سے کم اور چار سدیک دو سائنس کے ہیں ان میں الگ الگ اگر دیکھیں تو ان کی پرسنٹس ستر سے زیادہ ہو تو پھر اپلائی کر پہیں گے مثال کے طور پر ایک بچہ ہے جس کے آورال میٹرک میں سکسٹی پرسنٹ ہیں بائیو فیزیکس اور کے مستی میں اس کے اسیہ سے فیزہ دی کیوں نہ ہوں لیکن میٹ میں اگر اس کے سکسٹی نائن پرسنٹ بھی ہے تو وہ اس کے لئے اپلائی نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں بھی سیمنٹی پرسنٹ لینا ضروری ہے اس کا تو یہ آپ لوگوں کے لئے ہے اپلائی کرنے کا طریقہ کار اب ہم آ جاتے ہیں کون لوگ سیلیکٹ ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا سکریننگ ٹیسٹ ہوگا انیشل ٹیسٹ ہوگا یعنی کی ام سی گوز بیس ٹیسٹ ہوگا اور اس ٹیسٹ میں آپ لوگوں کو ایک ٹیسٹ جو ہے کوسن کا وہ ہوگا انگلیز فیزیک کیمسٹی اور میتھمائٹکس کا پچیس پرسنٹ آپ کے کو کوسن انگلیز سے ہوں گے پچیس پرسنٹ فیزیکس کیمسٹری اور پچیس پرسنٹ میتھمائٹکس تو اس طرح سوگ فیزیکس آپ کا ٹیسٹ بنے گا اور یہ جتنا بھی ٹیسٹ ہوگا یہ آپ کا میٹرک کے سلیبس میں سے ہی ہوگا باہر سے ٹیسٹ نہیں آئے گا تو اس لئے آپ نے اچھی تیاری کرنی ہے اس کے بعد آپ کا ایک پیپر الگ ہوگا آئی کیو ٹیسٹ کا انٹیلیجنس کوئسنین کھون کہتے ہیں اس کے لئے آپ کو وہ بتائیں گے کہ آپ نے کیسے تیار کرنا ہے اس کی کیا پر کرنی ہے تو اس کا اپنے ٹیسٹ دینے اور وہ ٹیسٹ کس طرح کا ہوتا ہے اس پر میں نے پہلے ہی ویڈیو بنا دی ہے آپ کو کر آئی بٹن میں بھی نظر آ رہی ہوگی آئی بٹن یہاں پر سکرین میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا دوسرا آپ کو میں اسی ویڈیو کینٹ پر بھی سکرین آ جائے گی اس کو ہم کہتے ہیں نون وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ وہ بہت آسان ٹرک میں نے بتائی ہوئی ہے آسانی سے آپ وہاں سے دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا انٹروی ہوگا ان انٹروی میں آپ نے کوئی آئیڈیاز اپنے نئے نئے اچھے اچھے آئیڈیاز دینے ہوں گے اور ساتھ میں آپ کا انٹروکشن وغیرہ جو بات تھے ہوں گے وہ بھی آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے اور فائنلی آپ اس کے لئے سیلیکٹ ہو جائیں گے اگر آپ انٹرویو پاس کھا لیتے ہیں کوئی کوٹہ نہیں ہے پچاس پرسنٹ میلز انہوں نے سیلیکٹ کرنی ہے پچاس پرسنٹ فی میلز یعنی کہ پانچ سو ٹوٹل سٹی ہیں دو سو پچاس میلز ہوں گے دو سو پچ ہزار پی ایک مہینہ کا ملے گا that's too much for a student اور اس کے ساتھ آپ یونیورسٹی میں جائیں گے آگے ان کے سکولرچپ اس کے مطابق بڑھتی جائے گی تو یہ آپ کی سکولرچپ چلتی رہے گی جب تک آپ پڑھتے رہیں گے اپلئی آپ لوگوں نے انٹی ایس کے ویب سائٹ پر کرنے ہیں انٹی ایس ڈاٹ اور جی ڈاٹ پی کے پر جا کر اور یہاں پر آپ لوگوں نے پانچ سو روپے فیس بھی پی کرنی ہوگی پہلے آپ اپلئی کریں گے اور تئیس دسمبر تک آپ اپلئی کر سکتے ہیں تو ضرور اس پر ٹرائی کریں میں نے پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ دیئے کتنی امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں آپ کے بچے کیلئے اور آگے باہر کی کنٹری کی سکولرشپ میں بھی آپ کو بہت مدد گار ثابت ہوگی